بھئی عورت کا احرام پہلی بات یہ ہے کہ عورت کا کوئی احرام نہیں ہوتا خدا کا خوف کرو ہزار دفعہ میں کہتے ہو عورت کا کوئی احرام نہیں جو کپڑے پہنے ہوئے وہ اسی میں نیت کریں کیا احرام 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 خود رمال باندھ رہتی ہیں کہتی ہیں یہ احرام ہو گیا اور مسئلہ بھی اس کے اوپر کرتی ہیں یہ نوادی نہ ہو توابی نہ ہو عمرہ بھی نہ ہو پٹی بندی ہوئی ہے نیچے دخم ہے اگر مسئلہ کی ضرورت پڑے گی تو آپ کو وہ کھولنا پڑے گا بارال اگر سکار کھولا اور موں کو لگیا کچھ نہیں ہوتا دو آدمیوں کے لئے ایک عمرہ نہیں ہوتا نا ایک تواب ہوتا والد صاحب سے انہیں زمین خلیری جھوٹے بھائی اسے کہا دو ملے میرے نام پر کر دو تاکہ کوئی شفا نہ کر سکے پھر میں ایک ساتھ بعد واپس گیا تو بارا انہیں وہ آپ کے نام کیا ان کو واپس کرو وہ تو انہیں انہیں اگر آپ کے نام کیا ہے تو کوئی آپ نے پیسہ تو نہیں دیا نا بھائی کو وہ جس کا ہے اس کا دو میری ماں اور بہن لبی سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے لنٹین میں کپڑے گندے ہونے کے بعد وہاں آ کر کپڑے بھی بدل دیئے اور پتہ نہیں کیا کیا غصر بھی کیا ذہن میں نیت دوبارہ کرنے کے لئے کسی کے کہنے پر مسجد عائشہ جا کے دوبارہ احرام میں آئے مرادہ کیا بالکل آپ نے غلط کیا جناب آپ الحمدللہ غلطی کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں اگر ایک عورت کے کپڑے گندے ہو گئے یا گر گئی یا پلید ہو گئے دھو ڈالے بس پھر مسجد عائشہ جانے کی کیا ضرورت ہے نیت تو وہ کر کیا ہی ہوئی ہے بس بلا وجہ بار بار ہو گیا دم تو نہیں پڑی لیکن غلطی کی ہے کہ بلا وجہ احرام میں پھر مسجد عائشہ گئی پھر احرام بے احرام باندھ رہی ہے بھائی انسان ہے اگر اس کے کپڑے پلید ہو جائیں بلت ہے یہ عورت ہے دھو ڈالو بدل ڈالو اور پہن لو میرا نام رحمان اللہ ہے ہی یہ تو ہم نے پہلی دفعہ نام سنا ہے رحمان اللہ تو آپ اپنا نام عبد الرحمان رکھیں یا عبد اللہ رکھیں وہ نام جس میں معنی صحیح ہو جائے کیونکہ یہ سمانے میں تھوڑا تھا بھی شبو پڑ جائے خاص طور پر یہ عرب کے لوگ تو اس مسئلے میں بڑے سخت ہیں ہمارے حضور احسینہ مہلا غلام اللہ تو وہ جب آئے ہیں تو امیگریشن نے پکڑ لیا انہیں کہا ہم تو آپ کو نہیں جانے دیتے ہیں کہ میں کیا غلطی کی ہے انہیں کہا کہ غلام تو کہتے ہیں بیٹے کو قرآن میں کیا ہے کہ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَقُونَ لِي غلامُن تو تم اللہ کے بیٹے ہو انہیں بیجارہوں نے بڑی مشکل سے جان چھوڑائی کہ بھائی میرے ماں باپ نے نام رکھا تھا اگر غلط ہے تو پھر میں نے انہیں کہا کہ نہیں مانا جس کا مانا وہ نہیں ہے مانا عبداللہ لیکن بہرحال ایک شبو تو ہے نا کہ لفظ غلام کا مانا لڑکا ہوتا ہے اور قرآن کی جوان میں غلام لڑکے کو گئے اَنَّا يَقُونَ لِي غلامُن ایسے نام نہ رکھا کریں ہمارے دوست فوتوں گئے پاکستان میں ان کا غیبانہ جنادہ پڑ سکتے ہنفی مسلق میں تو غیبانہ جنادہ ہوتا ہی نہیں البتہ آپ شعفی مسلق سے تعلق رکھتے ہیں تو پڑ سکتے اقامت دین اور قطع فرض ہے علماء کیوں نہیں بات کرتے تم جو کر رہے ہو جیاز پھر علماء کو کہنے کی کیا ضرور ہے تم بھی تو چٹ لکھ رہے ہو نا دوسرے کو پشلہ دے رہے ہو تم پہلے خود جاؤ انشاءاللہ کوئی اور بھی چل پڑے گا یہ ابھی تک جو تم لوگوں کے دل میں دین ایمان باقی ہے یہ علماء کی میں ہر باری نہیں ہے کیا تمہیں قادیوں اور یونیورسٹیوں نے قرآن پڑھایا تھا یہ علماء نہ ہو تمہیں کلمہ بھی نہ آتا اب ان پہ اطراض کرتے ہو مکہ اور مدینے میں ملکی کا جو گوشت ہے اللہ کو پتا ہے باہر سے آتا ہے تو کوئی اعتبار نہیں جو مکہ مدینے کے اپنے ہیں وہ حضار ہیں جو باہر سے آتے ہیں ان کا کیا اعتبار ہے کوئی کافر ہمیں زبے کر کے دیکھیں میں مکہ میں رہتا ہوں مدینے میں گیا مدینے سے جتے آیا اگر مدینے سے جتے آئیں تو پھر عمرہ ضروری نہیں ہے اگر ہم نے عمرہ کر لیا اور دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو احرام کو دھوئے بغیر دوسرا عمرہ کر سکتے دھوئنے کی کیا ضرورت ہے احرام جو ہے عمرہ کرنے سے پرید ہو جاتا ہے برا کام کیا تھا آپ نے اس میں اللہ کے مندے دھونے کی کیا ضرورت ہے عورت کا جنادہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں عورت مسلمان نہیں ہوتی کیا خیال ہے آپ انشاءاللہ تیرا جنادہ پڑھے گی فکر نہ کرو تم پڑھو نہ پڑھو تجھے قبر میں پہنچا کے پڑھے گی عورت کا جنادہ پڑھو کیوں نہ پڑھو قرآن جنادہ کی دعا میں کیا ہے اللہم مقفل لہینا ومیدنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وقبی وحدہ کرنا وانسانا تو جب دعا دوں میں نہیں آتی تو میں کیا کروں مسلمان پوچھنے آ جاتے ہو حادی کے بعد آج عمر کے بعد سارے کے سارے بار بلیڈ ڈان کیا صرف مشین اگر مشین سارے سر پہ پھیلی ہے ٹھیک ہے کوئی حاج نہیں ضروری نہیں اس طرح افضل ہے لیکن کوئی مشین پھیلے ٹھیک ہے میں نے ایک دوا مکمل کیا بعد میں دو رقات پڑھی کعبہ کے دروازے کے قریب مام کے قریب نواز پڑھا دوسرا دوا وہاں سے شروع وہاں سے شروع نہیں ہوتا تواب حجر اسود سے شروع ہوتا ہے کعبہ کے دروازے سے شروع نہیں ہوتا وہ تواب تمہارا ہوا ہی نہیں اب دوبارہ جا کے تواب کرو نبی پاک جو میراج پہ دشریف لے گیا ملاقات سامنے تھا قیامت میں انشاءاللہ پوشیں گے حضروں سے نبی پاک میں جس عورت نے کچھرا پھینکا تھا وہ کہاں ابھی ڈھونڈیں گے آپ اس کو کیا بے وقوفی کی بات یعنی آپ جو پوچھیں جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی وہ ابھی لہب کی بیوی تھی جمیلہ اس کا نام تھا تو پھر کیا کر رہیں گے آپ اس پر اللہ کی لانت پڑ گئی ہے ہر مسلمان پڑھ رہا ہے پاکستان سے پی آئیے کی فرائٹ کے ذریعے عملے سے آئے ہیں پکے آئے اور پھر جدہ ائرپورٹ پر اترے لاہور میں زیادہ تھی پی آئیے کی عملے میں ایک ذمہ دار نے کہا کہ باہدو کی وجہ سے جہاں لیٹ ہے ابھی لوگ اعرام نہ باندھیں جہاد وقت پہ وہ کسے لیٹ کرنے کے لیے پھر اعلان کیا کہ اچھا کیا ہوا آخری آنے اسوار ہو جائیں اعرام نہیں باندھا تو ماشرہ دم پڑ گئی جناب اعرام باندھ کے انتظار کرتے رہتے کیا مشکل آ جاتی تمہارا میک اپ خراب ہو جاتا عورت کے ساتھ کی سینے الٹا راستہ استعمال کی اس پہ اللہ کی لانت ہے حضور نے فرمایا جو عورت کو پیچھے سے استعمال کرتا ہے اس پہ اللہ کی لانت ہے اب تم جانو سب سے پتہیں لانت کتنی بڑا عذاب ہے کہ شیطان پر لانت کی گئی تھی لڑکا اگر لڑکے کے ساتھ زنا کرتا ہے تو بالکل زنا کی سزا ہے اور زنا سے بھی زیادہ سزا ہے حکم ہے کہ اکتل الفائل والمفعول لوتی اور جس نے فیل کیا یا کرایا ہے ان دونوں کو قتل کر کے جلا دیا جا حضرت علید کہتے تھے آگ میں جان دو اتنا بڑا گناہ اسی لئے حضرت علید نے فرمایا تھا انکم لتاکون الفائشتا ما سبککم بہا من احد من العالمین تم ایک ایسا گناہ کرتے ہو کہ کسی آج تا کسی جانور نے بھی نہیں کیا ہوگا کتہ بھی کتے سے یہ جرم نہیں کرتا یہ تم کرتے ہیں میرا بھائی مالدار ایک آدمی بناتا دو بیس سالوں سے خاندان سمیت ہمارے گھر میں رہتا ہے کراہ لینا شروع کر دو نکل جائے گا گھر بھی بنائے گا جب اس کو مفت گھر ملا ہوا ہے پاگل ہو گیا گھر بنائے میرا بھائی آپ سوال جو ایسے کرتے ہیں تو کبھی اس لی بات ہے اس وجہ سے پھر جواب میں جب تک وہ انداز نے اختیار کیا جائے آگلے آدمی کو بات سمجھ نہیں آتی جیسا مو او ایسا ہاتھ کبھی کبھی قرآن میں نہیں پڑھا ہے دو انہیں کہ اللہ نے فرمایا یہ میرے بدلی کے دشمن ہیں نا من نائن للخیر بلائی سے روکنے والا ہے موطدن حد سے گزرنے والا ہے اسیمن گناہگار ہے اتلن سرکش ہے بادہ اندازہ لگذرین بلکہ حرامی ہے دنا کا بچہ ہے قرآن نہیں کہتا ہے ایسے سخت لذوی کہنے پڑھتے ہیں جناب آپ نرم بات سمجھتے نہیں ہیں نا ہمارے یہاں نیچے دل سے اوپر مسجد ہے کوئی عرض نہیں کوئی مسئلہ نہیں مسواق کر کے نماز پڑھنے سے بلکل بہت بڑا ثواب ہے مسواق کے ستر فائدے ہیں تو یہ بہرحال وضو کے ساتھ مسواق کیا کریں پگڑی باندھنے سے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سندہ دا ہوتی ہے نماز کے درجات میں اضافہ ہوتا ہے لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ کتنا ہوتا ہے حرم میں لوگ احرام کی جادر ناف کے نیچے باتیں ایسے لوگوں کا نہ عمرہ ہوتا ہے اور نہ نماز ہوتی ہے چونکہ ناف کو چھپانا جو ہے میں سررت علت رکھ باتی یہ آو رہا ہے اگر اس میں ایک انگلی کے برابر بھی جگہ خالی ہو تو وہ ننگا ہے نہ اس کی نماز ہوگی نہ تواف ہوگا نہ عمرہ ہوگا باقی اس کی مرضی ہے اگر ہمارے پڑو سی بریلوی ہیں ان کے ساتھ ملنا جلنا بلکل ملو جلو کوئی بات نہیں برحال جو وہ بدعات کرتے ہیں وہ کھانے نہ کھایا کرو گے کبھی گیاروی شریف اور کبھی کل شریف اور کبھی جبراز شریف یہ کھانا نہ جائے تو یہ بدت ہے ویسے تعلق رکھو تعلق رکھو گے تو ایک دوسرے کو نصیحت کرو گے آزان کے لیے کتنی ہونی چاہیے آزان کے لیے بتا نہیں مجھے نہیں بتا کیا کتنی ہونی چاہیے ایک عورت عمرہ آج کے لیے آئی ہے اپنا حید روکنے کے لیے توائی کھاتی ہے کوئی بات نہیں اگر گولی کھا لے حید نہ آئے تو ٹھیک ہے عمرہ تو آپ زندہ کے لیے نہیں ہوتا جو فوت ہو گیا ان کے لیے کریں میں چار اماموں کو جس کو چوہوں مر دی آئے تو پھر تو آپ خود پانچویں امام بل گئے کیونکہ چارویں اماموں کی کتابیں آپ نے پڑھ لی اور تجلیہ بھی کر لیا کہ ان میں کس کی دلیل قوی ہے کس کی کمدور ہے تو آپ تو خود امام بل گئے آپ کو تقرید کی کیا ضرورت ہے میرے ماں بر گیا میرا باپ دادا نانا نانی مر گئے ماں کی جہداد پر ہم بھائی بہن کے سوا اور وارث ہیں تو وہاں علماء سے فتوہ لکھوالو بھی راز کا اور جو شریعت میں حصہ مجھے تقسیم کرو مکتبہ بیت السلام میں محمد اقبال کی لانی اور یہ کتاب کیسا ہے اللہ کو پتا ہے میں نے تو پڑھا ہی نہیں ہے تو جو بھی کتاب پڑھی نہ ہو میرا خیال میں وہ اید حدیث حضرات ہیں ان کے مسرک پر وہ کتاب ٹھیک ہوگی ہنوی مسرک پر نہیں ہوگی کہتے ہیں جی کہ پہلے شروع میں بسم اللہ پڑھے بولا تین مرتبہ پڑھ لیا پاکستان ایجنڈ کے ذریعے آیا ایجنڈ نے ہماری پرائیویٹ کے بات ہوئی تھی اور چھ سو میٹر کے فاصلے ہو تو یہ آپ جانے وہ جانے گورنمنٹ پاکستان کو کہیں میں کیا کروں یہاں باقیدہ آپ کا حج ایڈریکٹریٹ موجود ہے بیسی سبھال خانہ موجود ہے جہاں کے ہم کوئی شکیت کریں کسی پیغمبر کے وسیلے سے دعا نہیں کی دعا سی بھی اللہ سے ادرونی مجھ سے مانگو میں نے پاکستان ایجنڈ کی نیت کی ٹائم میں ملنے کے وجہ جہاں صرف احلام باننا نفل نہیں پڑھے کوئی حال یہ نہیں وہ تو پڑھنا ضروری نہیں کوئی وظیفہ بتائیے میرے ہر ٹائم سر پر بہت بوجھ ہوتا ہے دم دم پی اور سر پر ڈالو سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے ایک مسلمان کا غیر مسلم لڑکی سے شادی کرنا جائز ہے اگر وہ اہلِ کتاب ہے یعنی یہودی ہے اور اپنے مذہب پہ ہے عیسائی ہے اور اپنے مذہب سے ہے تو اس لڑکی سے نکاح جائز ہے لیکن ہندو وہ ہے سکھ ہے بدھ موت سے نا جائز ہے نیچے درس ہے اوپر مسلم ابھی بتا تو دیا تھا پھر پھر بھی وہی رکھا ہوا ہے کیا کرے آنے سوتے ہوئے خواب میں غلط خیالات آتے ہیں کوئی بات ہے کسی کو بتانے کی ضرورتی نہیں تین دفعہ حول ورہ قوت اللہ باللہ حضاری عظیم اور بائیں طرف دھوک دو تواف کے دوران کوئی خیال غلط آجائے کوئی بات نہیں آنے دو خود نہ ڈھونڈو آتا ہے تو آنے دو وہ باف ہے ایک تواف ختم کر کے دوسرے تواف شروع کریں اور نفلیں بعد میں پڑھیں وہ جائز ہے نفل نہیں ہوتی اللہ کے بندے آپ لوگوں کو بترین کیا ضد ہو گئی ہے یہ واجب تواف ہے نفل کس نے کہا ہے آپ یہ لوگوں نے خود گھڑی ہوئی ہے دو رکات نفل وہ تو اگر نفلی تواف بھی شروع کر رہو تو نفل شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتی ہے ہمارے پاس عربوں والے قرآن مجید ہیں پاکستان کے پڑے ہوئے ہیں تو وہ جا کے نیچے موجود ہے دفتر ان کا ان کو جا کے کہو آپ کو آپ کے آپ کے اس انداز میں چھپا ہوا دے دیں گے ہم امریکہ سے عمرے کے لیے آئے ہیں احرام نہیں باندھا مسجد عائشہ سے باندھا ہے بلکل ایک ایک مکری تم مدہ کرو اور میکات کے عمرے سے بھی معلوم ہو گئے جس کے لیے تم آئے تھے وہ تو تم نے کیا نہیں باگی کیا کرتے ہیں مسجد عائشہ کے عمرہ کو بھی کہا تھے عمرہ تو نہیں ہے اب بھی آپ مدینہ جا کے عمرہ کریں اور ایک دم بھی ادا کریں کہتے ہیں جی کہ شوگر کی بھی عماری کے لیے وضیفہ بتائیں وضیفے ہوتے تو پھر لوگوں کے دوائیں بند نہیں ہو جائیں گے میڈیکل سٹوڑ ساوے بند ہو جائیں گے میٹھا نہ کھاؤ پیدر چلا کھاؤ شوگر نہیں ہوگی انشاءاللہ میٹھا کھانا مطلقا چھوڑ دو اور کم سے کم تین چار کلو میٹر روزانہ پیدر چلا کھاؤ انشاءاللہ دیکھو کوئی شوگر کا نام بھی نہیں ہوگا تم جو دو کلو میٹھائی کھاؤ کے بستر پہ سو جاؤ شوگر بھی ہوگی تو کیا ہوگا کہتے ہیں جی حاملہ لڑکی سے نکاح جائز ہے یا نہیں ہے بالکل جائز نہیں ہے چونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ حاملہ بھی جناہ ہے اچھا اگر وہ حاملہ پہلے خامن سے ہے جب تک حمل وضع نہ ہو اتنا بھی نہیں گوزی تو نکاح کا کیا مانا کتنے بڑے ظالب لوگ ہیں انتظار میں بیٹھے ہیں کوئی صورت اپنے خامن کی غیرموجودگی میں بال تراشے مجھے تو نہیں پتا کیا پوچھا ہے آپ نے بہرحال بال تراشنا عورت کے لیے ویسے ہی منائے خامن کی موجودگی ہو یا نہ ہو اللہ کہتا ہے میرے حاج کے لیے میں تھوڑے سے بال کٹے اور تم تراشنے کے مطلب پوچھتے ہو میدی جسم کے کس حصے بھی لگائیں سلسلے کر پاؤں تک جہاں مردی ہے لگائیں عورتیں مرد جو ہے اگر بیماری ہوتا لگائے مردہ نہیں دیڑی میں لگا سکتا ہے سر کے بھالوں میں لگا سکتا ہے عورت چاہے سارے بدن پر لگائیں اگر عورت ایرام میں تواب کے دوران خون نکل آئے دم نہیں ہے بس جا کے وضو دوبارہ کر کے تواب کرو محرم کے لیے حرق کرانا مکہ میں ضروری ہے جتے جتے میں جا کے کرائے گا حرم کے باہر تو دم دینی پڑے گی عمرہ مکہ میں ہوتا ہے اور سر جتے میں کٹایا جاتا ہے کوئی اکھل کی بات ہے بھلا مکہ مکرمہ کی تمام مسجد میں ہاں ایک علاقہ ہر جگہ پورے حرم میں ملتا ہے حرم میں ایک جگہ خجور شاپر میں رکھی تھی لے گیا مارا تو لے گیا تو لے گیا صدق اتنے پیسے خیرات کر دو کیا پتہ کس کی تھی وہ بھی جارا نہیں اور گیا تو وہ لے گے چلے گا تو میں نے کہا یہ بھی خیرات کا مال رکھا ہوا ہے ہمارے ایک مولم صاحب ہوتے تھے خورت ہو گیا بہت ہی عالم آدمی تھا اور بڑا نیک آدمی تھا تو وہ مجھے کہتا مکی صاحب یہ پاکستان ہندوستان مردیش کا حاجی جو ہے یہ مکہ مدینہ کا عاشق ہے ان کے بس میں ہو تو کعبہ شریف کو اٹھا کے لے جائے ایک ہاف بازو شلٹ والے جو ہے نواز مکرو ہو جاتی ہے کہتے ہیں جی کہ جنارہ پڑھا جاتا ہے امام پیچھے برانے ہو وہ بھی جگہ الگ بری ہوئی ہے خدا کے بندے پیچھے عالم ہیں اور کے آگے دیوار ہیں تین دن پہلے مکہ مکرمہ کے حدود پہ نکل کر جدہ کیا میں نے الویدائی دواب نہیں کیا تھا وہاں میں نے تین چار گھنٹے گزارے واپس تو عمرے والے کے لیے الویدائی دواب ہوتا ہی نہیں نہیں کیا تھا تو کوئی حرج نہیں وہ تو حج کے لیے ہوتا ہے کئی تواب گھر کے بعد میں دو درکات پڑھیں پڑھ سکتے ہیں بعض لوگ حرم میں سو جاتے ہیں نماز کھڑی ہوتی ہے تو مل جاتے ہیں اگر نید آگئی ہے تو وضع ٹوٹ گیا نماز نہیں ہوتا ہے اگر ویسے لیٹے ہوئے تھے نید نہیں آئی ہے تو کوئی حج نہیں حجر عمرے میں مخصوص رباس ہے کسی عبادت میں نہیں تو اللہ دبارک و تعالی نے ہر کام کے لیے نماز میں مکمل لباس ہے لیکن حج میں احرام ہے کہ کفن پہن گیا ہو میرے دربار میں حضور پاک کے لیے تواف کر کے سوا پہنچائیں بلکہ ٹھیک ہے اتصال کے بغیر نماز تو ہو جاتی ہے کبوتر چاوک ہو یا اس سے بھی آگے لیکن آگے سفیں جا رہی ہوں ملتی ہوئی حرم تک آگے سفیں نہیں مل رہی پھر نماز نہیں ہوگی انتصال بہنے صفوف ضروری ہے اچھا ورنہ اتنا ہو کہ اگلی سب نظر آ رہی ہو اگر اگلی سب ہی نظر نہیں آتی پھر نماز نہیں ہو واللہ اعلم لبنا تقبل منہ انکا انتصمی علیم اللہم صلح علیہ سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وبارک وسلم یا حی یا قیوم یا دل جلال والکرام یا دل جلال والکرام اللہم فرج ہم المحمومین نفس قرب المقروبین وقض الدین عن المدینین وشفنا وشف مرضانا وبرد المسلمین یا اللہ بماروں کو شفاعتا فرما یا اللہ بماروں کو شفاعتا فرما یا اللہ ہماری سب کی روحانی ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بماریاں دور فرما یا الہ العالمین یا اقرم الاقرمین تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما یا اللہ برد الامین کی ہر فتنے سے حفاظت فرما یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں بھی ہیں ان کی جان وال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں شام میں ہیں حلق میں ہیں حراق میں ہیں عرب میں ہیں عجب میں ہیں ان کی جان وال عبر عزت کی حفاظت فرما یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں تر دین کے ادارے ہیں مدرسے ہیں مسجدے ہیں بائد ہیں ان سب کی حفاظت فرماؤں اور دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرماؤں ربنا تقبل مننا انکا انتا صمیق العلیم وتبالینا انکا انتا تواب الرحیم اللہم مرحم ضعفنا وجب القصرنا وشفنا وشف مردانا مرحم موتانا وستجب دعا عنا ولا تخیب رجاء عنا ورحمت کا یا رحمت غاہبین صلی اللہ تعالی خیر خلقہی سیدنا محمد علیہ وآلہ 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 وسلم